دنیا کا سب سے بڑا ریگستان سہارا ڈیزرٹ اگر گرین ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں اگر دنیا کے سب سے بڑے ریگستان میں پیل لگا دیے جائیں تو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمازون ریگستان میں تبدیل ہو جائے گا؟ سہارا ڈیزرٹ میں درخت لگانے سے دنیا کا سب سے بڑا جنگل کیسے ختم ہوگا؟ اور دنیا پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کسی سہرہ یا کسی بھی ویران جگہ پر درخت اور پودے لگا کر اسے گرین علاقے میں تبدیل کرنے کو ٹیرا فارمنگ کہتے ہیں چین اپنے سہرہ کے ایک حصے کو ٹیرا فارمنگ کے ذریعے سر سبز و شاداب علاقے اور جنگل میں تبدیل کر چکا ہے سعودی عرب کے ڈیزرٹ میں بھی کچھ ایریا میں ٹیرا فارمنگ کے ذریعے فصلے اگائی جا رہی ہیں سہارا کا ریگستان دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے جو 9.2 ملین سکیر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اور یہ افریقہ کے گیارہ ممالک پہ پھیلا ہوا ہے ان میں مراکو، الجیریہ، لیبیا، ٹونیجیا، مصر، سوڈان، نگر، مالی، چاد اور موریتانیہ شامل ہیں یہ مشرق سے مغرب کی طرف 4800 کلومیٹر لمبا ہے جبکہ شمال سے جنوب اس کی لمبائی 800 سے 1200 کلومیٹر ہے حال ہی میں ایک خبر آئی تھی کہ افریقہ میں گرم اور سخت موسم کی وجہ سے افریقہ کے ممالک سہارا ریگستان کو پیڑ پودے لگا کر جنگل میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں جس کے بعد افریقہ کا موسم تھنڈا ہو جائے گا اور بارشیں زیادہ ہوں گی سوچیں اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا لیکن ایسا کرنے کے لیے دو ٹریلین ڈالر ہر سال چاہیے ہوں گے اور افریقہ ممالک کے لیے یہ بہت زیادہ رقم ہے ورز کریں اگر ہر سال دو ٹریلین ڈالر خرچ کر کے افریقہ ممالک سہارا ریگستان میں درکھ لگا دیتے ہیں تو اس سے افریقہ میں بارشیں زیادہ ہوں گی اور افریقہ کا موسم بھی چینج ہو جائے گا آخر دنیا کے سب سے بڑے ریگستان اور دنیا کے سب سے بڑے جنگل ایمازون میں کیا لنک ہے اور سہارا ریگستان میں پیر پودے لگانے سے ایمازون جنگل کیسے ریگستان میں تبدیل ہوگا سائنٹسٹ اور جیالوجسٹ کے مطابق ہر سال دو میلین پاؤنڈ ریت ہوا کے ذریعے اڑ کر ایمازون کی طرف جاتی ہے ریت کے یہ ذرات اٹلانٹک سمندر کے اوپر سے گزر کر نات افریقہ کے ریگستان سے ساؤتھ امریکہ کے ایمازون جنگل میں پہنچتے ہیں اٹلانٹک سمندر کے اوپر سے گزرتے وقت ان میں نمی آ جاتی ہے اور بارش کے ساتھ ریت کے یہ ذرات ایمازون جنگل میں گرتے ہیں ریت کے ان ذرات میں فاسفورس ہوتی ہے جو ایمازون جنگل کی زمین کو زرخیص بناتی ہے اور ایمازون کے درختوں کے لیے خوراک کا کام کرتی ہے اگر سہارا ریگستان میں درخت لگائے جائیں تو وہاں بارشیں زیادہ ہوں گی اور زیادہ بارشوں اور پودوں کی وجہ سے ریت اڑ کر ایمازون کی طرف نہیں جائے گی جس کا مطلب ہے کہ ایمازون جنگل کے پودوں کے لیے فاسفورس نہیں ہوگی جس سے وہاں کی زمین کی زرخیزی میں کمی ہوگی اور آہستہ آہستہ ایمازون کے درخت کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ریگستان میں تبدیل ہو جائے گا یعنی اگر دنیا کے سب سے بڑے ریگستان میں درخت لگا کر اسے جنگل میں تبدیل کر دیا جائے تو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمازون ریگستان میں تبدیل ہو جائے گا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایسا دس پندرہ یا بیس سال میں نہیں ہوگا بلکہ سہارا ریگستان میں درخت لگانے کے لیے اسے مکمل طور پر جنگل میں تبدیل کرنے کے لیے تقریباً سو سال لگ سکتے ہیں اور ایمازون کو ریگستان میں کنورٹ ہونے میں بھی سو سے زیادہ سال لگ سکتے ہیں اگر کسی بھی کام کو غیر قدرتی طریقے سے کیا جائے تو اس کے نتائج بھی خطرناک ہو سکتے ہیں نیچر ایک مسٹیریس ویسے کام کرتی ہے آپ کیا سوچتے ہیں کیا آرٹیفیشل طریقے سے سہارا ریگستان کو جنگل میں تبدیل کرنا چاہیے یا اس قدرتی عمل کو نہیں چھیڑنا چاہیے کمنٹس میں ضرور بتائیے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو دلچسپ اور انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر ویڈیو بساند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ